خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلکتے چنار قسط نمبر بارہ شاندار سکندہ نے انیویسٹری ہوسٹر کی چھت سے رات کا منظر دیکھ کر بے ساختہ دو پر کہا وہ کچھ دیر قبل اس وقت یہاں آیا تھا جب ہر طرف روشنیاں بکھری ہوئی تھی پھر نو بجنے میں پانچ منٹ پر وہ اور اس کے کئی ساتھی چھت پر چلے آئے تھے انہیں بتا دیا گیا تھا ادھر نہیں آئی تو اس کا دل خوشی سے بے قابو ہو گیا ڈاکٹر صاحب ذرا ریڈیو سرنگر تو لگائے اس کی آواز خوشی اور مسرر سے لرز رہی تھی یہ بلیک آؤٹ واقعی بہت بڑا کارنامہ تھا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر راب نواز اپنے پاکٹ ٹرانسپیٹر ریڈیو پر ریڈیو سرنگر لگانے کی کوشش کرنے لگے یہ ایسا ریڈیو تھا جس پر ایف ایم فریقینسی بھی موجود تھی اور ڈاکٹر راب نواز جو ٹی وی نہیں دیکھتے تھے ٹی وی کی خبریں ریڈیو پر ہی سن لیا کرتے تھے لیکن اس وقت دونوں سٹیشن خاموش تھے بلکل خاموش بڑا سرناٹا ہے سکندر ڈاکٹر راب نواز نے سرگوشی کی ریڈیو ٹی وی دونوں خاموش ہیں گوڈ سکندر نے منڈیر سے ٹیک لگا لی ڈاکٹر صاحب ریڈیو سرنگر ٹی وی اور وائرلس ٹاور دینوں جلد ہی کام شروع کر دیں گے ان کے پاس مجدی کا متبادل انتظام موجود ہے لیکن یہی بات کتنی بڑی ہے کہ پورے شہر میں ادھیرہ ہے اور ہم ریڈیو ٹی وی کی نشیات بھی وقتی طور پر منقطع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں مبارک ہو فرزن یہ بڑا کارنامہ ہے یسر اور مبارک بات کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچ آف کرنے کے مشن کی تقبیل کے لیے اپنی نوکریاں تک داؤں پر لگا دی ہیں یہ روشنیاں گل کرنے والے خود روشن بینار ہیں سکندر ایسے روشن بینار جن کی روشنی منزل کا پتہ دیتی رہتی ہے درست فرمایا سر سکندر کی آواز بھراس ہی گئی اور آپ کو علم ہے کہ اس مشن میں افسر رابطہ کون تھی اس علاقے کے لیے کوئی لڑکی ڈاکٹر راب نواز نے جواب دیا اندھیرے کے باوجود لہجے سے یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں ارے آپ کو کیسے علم واقع بلڑکی تھی تم نے تھی کا استعمال کیا لہٰذا ڈاکٹر راب نواز اس پار ہنس پڑے اور میں بھی یہ سمجھ گیا ہوں کہ وہ کون ہو سکتی ہے تمہارا لہجہ ہی چونگلی کھا رہا ہے کہ وہ زبی کے سوا اور کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب سکندر خفیف انداز میں مسکرانے لگا وہ ماسو احتجاج کرنا چاہتا تھا لیکن پھر چونگی رہا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ ڈاکٹر راب سے اس کا کوئی راز مشیدہ نہیں ایک بات بتاؤں سکندر ڈاکٹر اچانک ہی سمجھیدہ ہو گئے تم نے لوگ کی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود کالیج میں دوبارہ داخلہ کیوں لیا تھا اس کی مجھے ہدایت کی گئی تھی سر سکندر بولا مجھے کہا گیا تھا کہ تحریک حروریت کشمیل کا وکیلوں میں کام بہت بڑھ چکا ہے وہاں فی الحال تمہاری ضرورت نہیں لیکن کالیج میں طلبہ اور طالبات کو منظم کرنے کے لئے لوگوں کی ضرورت موجود ہے اس صورتحال میں میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا گویا یہ ڈگری تمہارے کسی کام نہیں آ رہی ظاہر ہے سکندر نے ادھیروں میں بھوٹتے ہوئے جواب دیا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ خانون کی ڈگری کبھی نہ کبھی کام ضرور آئے گی اسی لئے میں نے بار میں بھی ریجسٹریشن کرا رکھا ہے پریکٹس کے بغیر پروفیسر رب نواز ایک بار پر حس پڑے جی ہاں بس دل چاہتا تھا کہ ریجسٹریشن کرا لوں اس کے لئے دوستوں نے ذرا ہاتھ دکھا دیا اور ریجسٹریشن ہو گیا سکندر کے مشفق استاد نے ہمکارہ بھر کر حضرت مل کی طرف دیکھا جہاں اچانک ہی درجنوں تحرک روشنے نظر آنے لگی تھی اس طرف دیکھو سکندر اس طرف وہ بے حد مستری بنداز میں بولے سکندر نے حضرت مل روڈ کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لئے سر پٹا سا گیا کم سے کم بیس پائیس گاڑیاں رسیم پاک کی سمند میں بڑھ رہی تھی سر اس کا ہاتھ وہ تیزی سے جیب میں رین گیا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں واکٹ واکٹ تھا چند ہی لمحوں بعد وہ کسی کو بکار رہا تھا ہیلو ہیلو لائٹ ہاؤس ہیلو لائٹ ہاؤس میں ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں ہیلیو ہیلیو کون ہو تم کسی کی کرخت آواز کانوں سے ٹکرائی مندد اوہ آواز کی کرخت کی فوراں ہی دور ہو گئی یا سر میں شاہین ہوں میری بات ہوت سے سنو اور آگے بڑھاتے چلے جاؤ وہ ہوت سے گدے نصیب باغ میں خاص چرنے کیلئے جا رہے ہیں وہ بیس بائیس گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں سمجھ گئے یا سر میں یہ اطلاع آگے بڑھا دیتا ہوں خود کو شاہین کہنے والے نے سب کچھ ایک ہی پلنے سمجھ دیا تھا لہٰذا سکندر نے واکی ٹاکی بند کر کے پر جیب میں واپس رکھ لیا خدا تم لوگوں کی حفاظت کرے میرے بچے ڈاکٹر رب نواز نے اس کے دونوں شانے پکڑ کر اسے سینے سے لگا لیا تم تمہاری نسل بہت عظیم ہے بہت بلند تم گزرے ہوئے لوگوں سے کہیں زیادہ مخادر ہو مگر آپ کی نسل ہماری رہنما ہے سر سکندر دھیرے سے بولا اگر آپ کی نسل نہ ہوتی تو ہم گمراہی رہتے نصیب پاک کے ایک خوبصورت مکان میں چونکہ یہ اطلاع پہنچی کہ 20-22 گاڑیوں میں مولیس اس علاقے کی طرف آ رہی ہے تو وہاں موجود کسی بھی شخص نے گمراہت کا اظہار نہیں کیا میرا خیال ہے کہ اب ہمیں منتشر ہو سکتے ہیں ایک ادھر عمر شخص نے کہا اس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا اور باقی لوگ دوسری تنظیموں سے تعلق لگتے تھے اسی جلاس کا مقصد جہاد کشمی کے لیے ایک مسئل ملیاد بلیٹ فارم کی تشکیل تھا آج کی کامیاب ہڑتا ہے اور پھر بلیک آنٹ کے بعد بات بہت آگے بڑھ چکی تھی اجلاس میں شریک تمام فراد اس بات پر متفق تھے کہ جندوں جہود میں حصہ لینے والی تنظیموں کے درمیان مواصل رابطہ ہونا چاہیے اب ہم پروگرام کے مطابق بل جھیل میں ملیں گے پیپلز لیگ سے تعلق رکھنے والے نمائندے نے کہا میری خواہش ہے کہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں انشاءاللہ کئی افراد نے ایک ساتھ کہا پھر بڑے سکوک کے ساتھ یکے بعد دیگرے مسافحہ اور معانکہ کرنے کے بعد موسط ہونے لگے آخری شخص جو وہاں باقی رہا میز بان اور مکان کا مالک تھا اس نے سب کے جاتے ہی ٹی وی کھول دیا شیخ عبداللہ کی کتاب آدیش جنار کھول کر رکھ لی اور گاندی کی چھوٹی سی تصویر بیز پر سجا دی وہ جانتا تھا کہ یہ دونوں چیزیں دیکھ کر پولیز زیادہ مستعدی کا مظاہرہ نہیں کرے گی گھر سے نکلنے والوں نے مختلف سمتیں اختیار کر لی کوئی سکروٹر پر گیا تو کوئی پیدل کسی نے ٹریننگ کالج کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا تو کسی نے حضرت بل کی طرف دو افراد خاموشی سے ڈل میں ڈولنے والی کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے یہ اللہ ٹائگرز کے غازی الیاس اور تاریک الاسلام تھے ڈل میں ان کا شکارہ سونی آنک کی طرف روانہ ہو گیا دونوں خاموش تھے لیکن ان کی آنکھیں گوپ اندھیرے میں چھپک رہی تھی تب ہی اچانک تاریک الاسلام نے فلوٹنگ گارڈل کی طرف سے ایک بڑا شکارہ اپنی سمت آتے ہوئے دیکھ کر چھتری سی لی ہوشیار برادر ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں غازی الیاس نے موزر نکال لیا تھا تاریک نے ریوالور کی نال چھوٹی اس کا نشانہ بہت سچا تھا وہ اس شکارے کا انتظار کرنے لگے جس میں دو قندلے روشن تھی ان کی انگلیاں لب لبی پر جب گئی وہ تیار ہو گئے ان کے کانوں میں وہی گیت موزنے لگا جو جشن آزادی پر سنا تھا شیروں کا منعرہ گویا آزادی یا موت آزادی یا موت وہ سرچ لائٹ کی روشنی میں نہا گئے مگر انہوں نے فوری طور پر گوری نہیں چلائی دونوں اپنے جگہ ساکت بیٹھے رہے جبکہ ان کا شکارہ جھیل کے پرسکون پانیوں میں دیرے دیرے ہلکورے لینے لگا چند ہی لبوں بعد جب دونوں شکاروں میں فاصلہ کم ہو گیا تو بڑے شکارے سے کسی کی آواز سنائی تھی وہ یقیناً میگا فون پر مول رہا تھا کون ہو تو سوال کرنے والے کے لہجے میں پولیس والوں جیسا کر روپر نہیں تھا کہاں جا رہے ہو ہم سرینگر کے باشیدے ہیں اور سونی آنکھ کی طرف جا رہے ہیں غازی لیاس نے جواب دیا اس کا لہجہ بھوت بلند تھا اس نے کوشش کی تھی کہ بڑے شکارے تک اس کی آواز بہت سکے دوسری طرف سے فوری طور پر کوئی جواب نہیں ملا دونوں کو ایسا لگا جیسے انہیں بغو دیکھا جا رہا ہو وہ اس اجانک خاموشی سے بیچین ہو گئے انہیں یقین تھا کہ یہ شکارہ پولیس کا ہے وگر نہ اس پر سرچ لائٹ اور میگا فون کی موجود کی کا کوئی جواب نہیں دونوں شکارے آہستہ آہستہ اور قریب ہوتے گئے ہوشیار غازی لیاس نے سلوشی کی اور پھر اجانکی کھل کھلا کر ہس پڑا سرچ لائٹ کی اندھی روشنی کر دینے والے روشنی کے باوجود اس نے شکارے میں ایک ایسے شخص کو دیکھ لیا تھا جس کو وہ کئی برسوں سے جانتا تھا یہ ریزر پولیس فورس کا موسیٰ تھا سب انسپیکٹر موسیٰ جس کو خون میں آزادی کی تحریک موسیٰ میں ملی تھی اس کا تعلق سری نگر کے ایک قدیم خانوادے سے تھا اس کا دعویٰ تھا کہ انیس سو سنٹالیس میں سری نگر میں بینت کشوں کی جو منظم ہر تعلقی تھی اس میں اس کے خاندان کے کمس کب دو افراد حلاق ہوئے تھے غازی لیاس اور موسیٰ خان میں نظریاتی اختلافات تھے موسیٰ جی کے ایل ایف کا حامی تھا جبکہ غالی سیاس جماعت اسلامی کا تاہم دونوں ایک بات پر متفق تھے کہ بھارت کو کشمیر سے نگل جانا چاہیے ایل ایس کو دو سال پہلے کالج کے یوم بھئی میں موسیٰ کی تقریر آج تک یاد تھی اس نے کہا تھا کہ دنیا شہدائے شگاکوں کی یاد میں مزدوروں کا عالمی دن مناتی ہے جبکہ شگاکوں کے سانے سے قبل چھے جون کو مزدوروں کی پہلے باقاعدہ منظم ہٹتال ہوئی تھی اور کئی مزدور حلاق کیے گئے تھے لہٰذا کم از کم برے سزیر میں چھے جون کو مزدوروں کا عالمی دل منانا چاہیے تم کہاں شکارہ قریب آتے ہی موسیٰ خان میں پوچھا وہ وردی میں تھا اور اس کے ساتھ چھے جوان تھے جنہوں نے موسیٰ کے نرب نہجے اور دوستانہ انداز کا احساس ہوتے ہی بندوقوں کی نالے نیچے کرنی تھی بس یوں ہی تفریق کر رہے تھے ہم غازی علیاس نے جواب دیا اس کا لہجہ شوق تھا ذرا دیکھ بھال کر نکلا کرو یاد موسیٰ نے معنی خیز انداز بھی کہا آج کل پاکستانی ایجینٹ بھی سرگرم ہے ان کے حدتے مت چڑھ جانا اللہ مالک ہے علیاس ہس پڑا فرض تو فرض ہے ادا کرنا ہی پڑے گا کیوں ٹھیک ہے نا بات تو ٹھیک ہے موسیٰ نے زیرے لب اسکرا کر کہا اور پھر جوانوں کی طرف پلٹ گیا واپس چلو اس نے حکم دیا اپنے ہی لوگ ہیں فضول میں وقت ضائع ہوا پولیس کا شکارہ دور ہوتا چلا گیا اور پھر جلد ہی نظروں سے اوچھل بھی ہو گیا تب ہی تاریق الاسلام نے ایک دویل سانس لے کر ریوالور غلاف میں رکھ لیا کون تھا اس کے لہجے میں بڑی نرمی تھی ہم جیسا دیوانہ غازی ریاض نے جواب دیا یا شاید ہم سے بڑا دیوانہ اس جواب کے بعد تاریق الاسلام مزید کچھ نہ پوچھ سکا سکندر زوبی نے پھولوں کے ایک ٹھیر سے کھیلتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ چونکرش کی طرف دیکھنے لگا اس وقت دونوں خلافے معمول پھولوں سے لدے روئے ایک شکارے پر ڈل کی سیر کر رہے تھے سکندر گزشتا چند روز کی شدید محنت کے بعد آج قدر فارج تھا تو اس نے جشن آزادی پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ زوبی کو فون کیا تھا آج زوبی کے پاس بھی کوئی خاص کام نہیں تھا لہٰذا یہ تیم آیا کہ دونوں گوانے دنوں کی یاد تازہ کرنے کی خاطر ڈل کے پانیوں کی سیر کو چلیں سکندر نے ایک تدیل سانس لے کر کندے چھکا دیئے کیا بات ہے میں سوچ رہی ہو ہاں مگر تم بھی تو کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے وہ ہنس کر بولی میں تو بہت کچھ سوچ رہا تھا مگر تم کہو ایک عرصے بعد تم نے اتنے شیری لہجے میں بکارا ہے بناو مت وہ خفا خفا سی لگنے لگی میں اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ تم ملو گے تو فیض صاحب کا ایک شیر کا مطلب کو چھو گی اگر تم نے سارا مور موف کر دیا آہ فیض صاحب سکندر کی آنکھیں چمکنے رگیں کیا شیر تھا وہ چھوڑو اب رہنے دو اور اپنی سوچوں میں ڈوبے رہو اس آزادی کا شکریہ جانے سکندر لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ فیض صاحب کا ہر شیر ہر موقع پر نئی نئی سوچیں اتا کر دیتا ہے لیس زومی ذرا وہ شیر بنا دو زومی زیرے لگ اسکراتی رہی اس کی نظریں فروٹنگ آرڈن کی سمن میں جم گئی اور بھی نہ چانے کی اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں چمک نمودار ہو گئی سنو یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم ویسالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں واہ کیا کہنے فیض کے سکندر جھوپوٹا میں نے کہا تھا نہ کہ فیض صاحب کا ہر شیر ہر موقع پر نئے معنی سمچا دیتا ہے اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ شیر صرف اور صرف ہمارے لئے کہا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ ہم کشمیریوں کے لئے کہا گیا ہے یہ شیر سکندر کا لہجہ پرجوش تھا ہم سب کے لئے ہمارا محبوب کشمیر ہم آبشاروں پاغوں جھیلوں نہروں اور دریاؤں کی اس سرزمین کے آشق ہیں جہاں چنار کی قطار بنائے ہیں ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں جہاں برکوش پہاڑ ہیں جہاں پھول ہیں پھول ہی پھول جہاں محبتوں کی داستانیں ہیں لِللہ آرفہ کے لعفانی گیت ہیں شاہ حمدان کی تعلیمات ہیں ہمیں اس سرزمین سے محبت ہیں جو سوفیوں اور ریشوں اور آرفوں کی سرزمین ہے ان محنت کشم سے محبت ہے جن کو علامہ اقبال نے سرین اگر پر ریشم خانے میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھے تھے اور دیکھو سامنے دیکھو ہمیں سامنے نظر آنے والے اس نشاط باغ سے عشق ہے جہاں علامہ اقبال نے نظم ساقی نامہ لکھی تھی زوبی حیرت سے اسے دیکھتی رہی سنو زوبی علامہ اقبال نے فیض سے بہت پہلے شکایت کی تھی کہ کشمیریوں کے دل میں انقلاب و ارتقاء کی آگ اچ گئے ان کے ذہن میں تلاش جسدو کی کوئی چنگاری بھی نہیں لیکن اقبال مایوس نہیں تھے اس لیے انہوں نے کشمیریوں کو غلامی سے نجات حاصل کرنے پر اپسایا تھا اب تم نے فیض کا جو شیر پڑا ہے وہ بھی اسی نویت کا ہے اگر میں یہ سمجھ دوں کہ فیض نے یہ شیر کشمیریوں کے لئے لکھا ہے تو اس کے معنی بہت واضح ہو جائیں گے پھر اس شیر میں یار سے مراد کشمیر ہوگا اور مثال یار سے مراد کشمیر کی آزادی باقی مطلب صاف ظاہر ہے کشمیر کی آزادی کے لیے محض خواہش کافی نہیں اس کے لئے جدوجہد کرنا ہوگی سکندر زوبی کو یوں لگا جیسے اس نوجوان کی زندگی کے راج سے وہ پردہ اٹھا دیا ہے جو ابھی تک ذہن و نظر کے اندھیروں میں رکھے ہوئے تھا سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ زوبی کا ہاتھ تھام کر اپنے خاص لہن میں گانے لگا نہ آج لطف کر اتنا کہ کل گزر نہ سکے وہ رات جو کہ تیرے کیسو کی رات نہیں یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم مثالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں وہ گاتا رہا شکارہ چار چنار کا چکر لگا کر ایک بار پر ڈل گیٹ کی طرف جانے لگا زوبی سکندر کے کندے پر سر رکھے پھولوں کی پتیوں سے کھیلتی رہی وقت مزرتا رہا کسی پرندے کی طرح پرواز کرتا رہا معزز سامی آزادی کشمیر کی یہ داستان ابھی جاری ہے مقیع واقعات اگلی قسط میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی